بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے میں ہوں یاسر آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وعدہ معاف گواہ لانے کی جو ہے اس وقت سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس کے لیے بہت سارے نام بھی جو ہیں وہ سامنے آئے کہ ممکنہ طور پر کون جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ ہوگا اس میں بشہ بی بی کا بھی نام آیا اسمان بزدار اور ان کے پرنسپل چیکٹری جو ہیں عظم خان صاحب وہ تحال جو ہیں وہ غائب ہیں ان کے حوالے سے ابھی جو ہیں وہ کافی خبریں سا گرم ہیں کہ وہ وعدہ معاف گواہ ہوں گے اور ثبوت پیش کریں گے لیکن ان تمام تر ناموں کے علاوہ ایک بہت بڑا نام اس وقت حاضر سروس فارڈی جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کے وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں اور آنے والے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ اس میں عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ پریس کانسنس کریں گے اور گواہی دیں گے کہ تمام تر معاملات عمران خان صاحب نے خود دیکھے اور اس کے جو مجرم ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں اس کے حوالے سے تفصیلات ہیں اور خدیجہ شاہ صاحبہ کے حوالے سے بھی خبریں ہیں ان کی اب مشکلات میں جو ہے وہ بتدریج اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ان کے لئے بری خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جسٹک اینڈ سیشن جج ہمائیوں دلاور خان صاحب پر عمران خان صاحب کو تحفظات تھے اسی حوالے سے ایک اہم ترین جو خبر ہے وہ یہ کہ جو عمران خان صاحب نے ان پر اعتراضات لگائے تھے وہ ثابت ہو چکے ہیں اور جو وہ باعث ہیں ان کی اس کی وجہ بھی جو ہے وہ بقائدہ طور پر نظر آ چکی ہے کہ وہ کیوں عمران خان صاحب کے خلاف ہیں اور کیوں اس قدر اجلت میں جو ہے وہ توشہ خانہ کا معاملہ آہ نمٹانا چاہتے ہیں کیونکہ آہ گزشتہ دنوں میں دیکھا گیا کہ وہ عمران خان صاحب پر کافی برہمی کا اظہار بھی کیا اور ان کے آہ قابل زمانہ برند گرفتاری بھی جاری کیے اور ان کو ہر حال میں عدالت میں آنے کا کہا گیا اور جو قابل سمات کیس کا معاملہ تھا وہ بھی سات دن کی وجہائے انہوں نے تین دن میں نمٹا دیا تو اب عمران خان صاحب کے جو ان پر اترازات تھے وہ بقاعدہ دور پر ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے تفصیلات ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکیں خدیجہ شاہ صاحبہ جو اس وقت حراست میں ہیں پہلے ان کی جو بیل کا معاملہ تھا وہ اس میں ان کو بیل نہیں دی گئی بیل کو ریجیکٹ کر کے ان کو جوڈیشل کر دیا گیا اور ان کو جو ہے وہ مزید بیس جولائی تک جو ہے جوڈیشل رمان ان کا دے دیا گیا تھا لیکن اب ان کی مشکلات میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہوا ہے ان کے ساتھ آلیہ حمزہ طیبہ راجہ جو ہیں ان کی بھی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ اب جو ہے وہ بقاعدہ طور پر کوٹ کی طرف سے جو ہے وہ ان کی گرفتاری کا جو معاملہ تھا جس پر ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی کہ نو مئی کے واقعات میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے خصوصاً خدیجہ شاہ صاحبہ ان کے ان کو جو ہے ان کی جو حراست ہے اس کو کالدن قرار دیا جائے اور غیر قرار دیا جائے اس پر اب بقاعدہ طور پر جو ہے وہ کوٹ کی طرف سے فیصلہ صدا دیا گیا ہے اور جو صدا تھی کہ ان اس حراست کو کالدن اور غیر قرار دیا جائے وہ ریجیکٹ کر دی گئی ہے اور جائے صاحب نے ریمارکس دیئے ہیں کہ ان پر اب مقدمات جو ہیں وہ درچ ہو چکے ہیں بہتر یہی ہوگا کہ قانونی طریقے کے مطابق یہ اپنے کیسز کو ڈیفینڈ کریں اب جو ہے وہ ان کا حراست کا جو معاملہ ہے وہ کالدن قرار نہیں دیا جا سکتا تو ان سے یہی جا صاحب نے کہا کہ وہ اب جو ہے معاملات ان کو فیس کریں اور انہوں نے کہا کہ نو میلکے واقعات میں جو بھی لوگ ملوث تھے ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں جن کی وہ آئین اور قانون کے آئین مطابق ہوئی ہیں اس طرح قدیجہ شاہ کی جو ہے وہ مشکلات مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمائیوں دلاور خان صاحب ہیں جسٹرک انڈ سیشن جج جن کو پہلے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ سپیشلی جو ہے وہ تو شاہ خانہ کیس میں اپوائنٹ کیا گیا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو آخر کا ٹکانے تو لگانا ہے ان کا رویہ بھی تمام تر لوگوں کے سامنے ہے عمران خان صاحب نے ان کے خلاف جو ہے وہ درخواست بھی دائر کی تھی کہ جو ہمائیوں دلاور خان ہیں یہ باعث ہیں یہ طرف داری کرتے ہیں تو اس ان کے پاس جو ہے وہ میرا مقدمہ نہ لگوایا جائے تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ درخواست پینڈنگ پڑی ہے اور ان کے فیصلے کو بھی عمران خان صاحب نے دوبارہ سے جو ہے وہ چیلنج کیا ہوا ہے آئی کوٹ میں کہ ان کا جو قابل سماعت کا فیصلہ تھا وہ بھی کال ادم ہے تو اس میں جو ہے اب عمران خان صاحب کے ان پر جو اترازات تھے اس کی وجہ جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو چکی ہے اور اس میں جو ہے یہ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کی بات سچ ثابت ہو رہی ہے کیونکہ ہوایوں دلاور خان صاحب کی جو ہے اس وقت سی پیک ریزیڈنشیا کے نام سے سی پیک کے اندر جو سوسائٹیز بن رہی ہیں ان میں ایک ان کی اپنی ذاتی سوسائٹی بھی ہے سی پیک ریزیڈنشیا کے نام سے یہ عمران خان صاحب کے دور میں جو ہے اس کی ڈیویلمنٹ پر کام جاری تھا اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے جو ہے وہ اس کا بقاعدہ طور پر این او سی مانگا گیا تھا جو قانونی جو ہے معاملات وہ پورے نہ ہونے کی وجہ سے اس سوسائٹی کو جو ہے این او سی نہیں جاری کیا گیا جس کے بعد جو ہے ہمایوں دلاور خان صاحب نے بقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پر محاذ سنبالا اور عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک نیا محاذ کھڑا کیا اور بہت ہی غیر اخلاقی قسم کے الفاظ بھی جو ہے وہ استعمال کیے اور اس کا جو ثبوت ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ اور جو فیس بک اکاؤنٹ آج کل سوشل میڈیا پر آرڑی آہ وائرل ہو چکا ہے وہاں پر ان کی جو ہیں وہ پوسٹیں آہ دے کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس قدر جو ہیں انٹی عمران آہ بیانیاں رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان کی مخالفت کی ایک اور وجہ جو یہ ہے کہ اب ان کی سوسائٹی کو اس حکومت کے جو ایک سال کے اندر اندر بقاعدہ طور پر انو سوی بھی دے دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے حکومتی مشینری جو ہے اس میں اسسٹنٹ کمیشنر ہے اور ڈپٹی کمیشنر اور باقی دیگر افسران جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر وہاں پر کمپین کر رہے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ سی پیک ریزیڈنشیا میں جو ہے وہ انویسٹ کریں یہ انویسٹمنٹ کا سنہری موقع ہے یہاں پر اپنے گھر بنائیں تو بقاعدہ طور پر اس سوسائٹی کو کامیاب کروانے کے لیے جو ہے وہ حکومتی مشینری ایک موگ بنا رہی ہے ایک مارکٹنگ کر رہی ہے تو اس کا اندازہ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمائیوں دلاور خان صاحب جو ہیں وہ کیوں اس قدر جو ہیں وہ جلد بازی میں ہیں اور عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ پیسلہ دینا چاہ رہے ہیں تو یہ وجہ ایک سامنے آئی ہے تو اب نیا ایک محاص کھلے گا اور ہمائیوں دلاور خان صاحب سے ان کی جو ہے سوسائٹی اس کے حوالے سے بھی جو ہے معاملات چلیں گے اگر اب نہ بھی چلے تو اگلی حکومت میں ان کو بھی کٹہرے میں لائے جائے گا کہ ان کے پاس جو ہے وہ اس قدر سورسز کہاں سے آئے کہ انہوں نے ایک ریزیڈنچل سوسائٹی جو ہے وہ بنائی ہے تو یہ ایک نیا محاص کھل گیا اور عمران خان صاحب نے جو ایک الزامات لگائے تھے وہ اس طرح سے ان پر ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ اہم ترین اور دلچھت جو خبر ہے وہ وعدہ معاف گواہ کے حوالے سے ہے اب بقائدہ طور پر جو ہے حکومت کی طرف سے اور طاقتوروں کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک حاضر سروس جو فوجی ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہیں وعدہ معاف گواہ کے طور پر چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کی اندر اندر ایک پریس کانفرنس کریں گے اور حقائق سے جو ہے وہ پردہ اٹھائیں گے جس میں عمران خان صاحب کو پسانک کی برپور کوشش کی جائے گی اور یہ وعدہ معاف گواہ بھی جو ہے مشہور و مروف توشا خانہ کیس میں ہی سامنے آئیں گے اس سے پہلے کافی نام جو تھے وہ گردش کر رہے تھے جس میں عظم خان بشرا بی بی اور عثمان بزدار صاحب تھے ان کے حوالے سے کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ لوگ وعدہ معاف گواہ کے طور پر سامنے آئیں گے لیکن ان میں سے تو نہیں کوئی آیا اب بہت جل جو ہے وہ آرمی کے جو ہے حاضر سربس آہ افسر وہ آنے والے ہیں یہ افسر اس کو جو ہے یہ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب نے بقاعدہ طور پر ان کو آہ خود دعوت دی کہ وہ ثبوت لے کر آئیں یہ جو ملٹری سیکٹری تھے عمران خان صاحب کے ان کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں آہ گزشتہ آہ پیشی پر عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا آہ کہ میرے ملٹری سیکٹری نے جو ہے وہ ویلویشن کروائی تھی اور انہوں نے ہی جو ہے یہ تحفہ تھا وہ بیچا تھا آپ ان سے پوچھیں تو اب آہ جو ہے وہ سارا ملبہ عمران خان صاحب پر ڈالنے کے لیے ان کو تیار کیا گیا ہے اور آہ اور وہ بقائدہ طور پر اب پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ بات کریں گے اور توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو قصور بار تھہرائیں گے یہ برگیڈیر سلیم اتخار صاحب تھے جو عمران خان صاحب کے دور میں ان کے ملٹری سیکٹری رہے ہیں اور حران کن طور پر جو بھی عمران خان صاحب کے خلاف کھڑا ہونی ہوتا ہے تو اس کو بہت جلد جو ہے وہ پرموشنز بھی ملتی ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں وہ آسان کر دیے جاتے ہیں جیسا کہ آپ کو پہلے جسٹس صاحب ہمائیوں دلاور خان صاحب کا بھی بتایا کہ ان کی سوسائٹی کو جو ہے انوسی مل چکا ہے اور اسی طرح اب برگیڈیر وسیم اتخار صاحب کو بھی پرموٹ کر کے میجر جنرل جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے اور بہت جلد یہ ان کی جو ہے وہ پریس پان فرس متوقع ہے اور عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ حالات تنگ ہونے والی ہیں لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے کوئی خاطرخواہ پریشان نہیں ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس بیانیے سے حکومت بیانیے سے عمران خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس ویڈیو کے استطام پر دعا ہے اللہ اللہ پاکستان اور اور ہمارا آمین افیرو پاکستان دندہ بات سلام علیکم بات سلام علیکم بات سلام علیکم بات سلام علیکم بات سلام علیکم